اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی پیارا سائٹ پاپ ویریائشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے کہیں سکپ نہیں کرنا ہے لاس تک ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے دوپٹہ سیٹنگ کے لیے ہم لوگوں نے بیک پر جو ہے وہ تھوڑی سی مطلب سٹفنگ رکھ کے ہائٹ کیریئٹ کی ہوئی ہے اور اب یہاں پر ہمیں جھومر کی سیٹنگ کرنی ہے زگ زگ ہم لوگوں نے مانگ نکالی ہے روٹس میں تھوڑی تھوڑی بیکو مین کر رہے ہیں اور بیکو مین کرنے کے بعد ہم اس طرح سے پپ کو لے کر آئیں گے اور بیک پر دو پین کے ساتھ اس کو اچھے سیکے سے ٹک کر دیں گے جھومر کی سیٹنگ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے کرنی ہے میں نے یہاں ڈبل پین اپلائے کی ہے اور ریزن یہ ہے کہ جھومر جس جگہ آپ نے اپلائے کیا وہ اسی جگہ رہے ہیں باقی آپ ڈبل ٹیپ کو بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے بڑی اچھی سی کرنی کیا ہوا ہے موس یہاں پر اپلائے کیا ہے بال کافی ہارڈ فیل ہو رہے ہیں تو بڑی ایزی لی طریقے سے آپ اپنے بالوں کی جو ہے نا ویریشن لائنز ویریشن کر سکتے ہو پہلے آپ نے بلکل باریک لائنز تو ہیں وہ کریئٹ کر لینے اس کے بعد پھر سپریے کی مدد سے آپ تھوڑا تھوڑا سپریے کرتے جائیں گے اور ان کو لائنز کو ویزیبل کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جیسے سائٹ پہ میں نے تین حصوں میں بالوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے سیکنڈ سیکشن اب میں اس طرح سے اٹھاؤں گی ٹھیک ہے اور اس سیکشن سے یہ بھی میں پہلے تھوڑی تھوڑی لائنز کو ہلکا سا سٹیچ کر لوں گی اور اس کے بعد پھر میں ان کو نیٹ لک میں مطلب لے کر آؤں گی موسیقی 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 دو سیکشن کی لائنز کو نیٹ کر لینے کے بعد لاسٹ میں جو ہمارے پاس سیکشن بچے ہے سیم اس سیکشن کو بھی ہم نے کومب سے پہلے اچھے سے ٹینگل فری کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بھی سیم اسی میتھل کے ساتھ جو ہے نا وہ فولڈ کرنا ہے بیک بٹھیک ہے فولڈ کرنے کے بعد اس میں بھی آپ نے اسی طرح سے لائنز کو ویزیبل کر لینے موسیقی باقی بیک والی بالوں کو آپ نے مطلب فولڈ کر کے جھوڑے کی شیپ میں دوپٹہ سیٹنگ کے لیے ریڈی کر لینے فرنٹ پہ جو بچے ہوئے بال ہیں وہاں پر آپ سٹریٹنگ بھی کر سکتے ہو کلز بھی کر سکتے ہو امید ہے کہ آج کی فرنٹ فریشن آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ ہی زیادہ دیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی